سٹوینٹ نیکسٹ مارکنگ میں جو ہمارا کسٹن ہوگا یونٹ نمبر ایٹ کا ترمال پروپرٹیز آف میٹر کا وہ ہوگا ایکسپلین چینج آف سٹیٹ بائی ڈائیگرام یہ کسٹن ایک ویلیوبل بھی ہے یہ کسٹن ایمپیڈنٹ بھی ہے کیونکہ آگے آپ ٹاپک پڑھیں گے لیٹنڈ ہیٹ آفیڈن اینڈ ویپورائزیشن تو ان دونوں ٹاپکس میں بھی یہی سیچویشن ہم پڑھیں گے تو ابھی اس کسٹن کا انصر جو ہوگا یہ تھری لائنز ہوں گی میٹر سے لے کے سبسٹانس تک اس میں آپ یہ ڈائیگرام بنائیں گے لیکن یہاں پہ میں ایک پوائنٹ شیئر کرتا جاؤں یہ کہ ایکٹیوٹی ایٹ پوائنٹ ون اس کے ساتھ یہ گراف بنا ہوا ہے یہ جو آپ کو کسٹن یہ میں نے بنایا ہے یہ سارا جو ہے اس گراف میں ریپریزنٹ کیا گیا تو اس گراف کو جو ہے ضرور آپ چیک کیجئے گا کیونکہ یہ جو گراف ہے نیکسٹ آپ کے جو دو ٹاپکس ہیں گے لیٹن ڈیٹ او فیزن اور ویپریزیشن یہ ان دونوں کا حصہ ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم لیکوڈ جو ہے سالیڈ سے لیکوڈ میں جائیں گے یا لیکوڈ سے گیس میں جائیں گے تو وہاں پہ دیفنیٹلی جو ہے وہ وائلنگ اور ملٹنگ پوائنٹ ایگزیسٹ کریں گے تو اسی کا ریفرنس لے کہ ہم نے یہ گراف بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ ٹمپریچر ہے اور یہ ٹائم ہے اس کے لحاظ سے ہم نے یہ ساری جو ہے نا فیکیلٹی یہاں پہ پوری کیے جو چینج او سٹیٹ کیے ہمارا کوسٹن جو تھا اس کا تو آنسر میں نے آپ کو بتا دیا تھری لائنز وہ اس کی ڈائیگرام ہے لیکن اس گراف کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے یہ آگے آپ کے دو ٹاپکس میں شامل ہوگا